نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سکھویر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل آئیے گرنز ڈالتے ہیں اب تکی نیوز ہیڈ لائنز پر بڑی گرمہ گرمی کے محول میں سمپن ہوئی نگر پریشت کی ہاؤس میٹنگ چیئرمن نے اپنے ہی بھاگ کے ادھیکاریوں پر لگائے سنگین آرو ڈونالڈ ٹرمپ کے بھارت آگمن پر ایس سیو سی آئی نے کیا ورود پر درشن ٹرمپ کا فوکا پتلا انیک گاؤں کے سرپنچ پہنچے اوپایت کاریا لینش پک شجاج کی تھی مانگ لائل جھنڈا بٹھا مزدوروں نے اپنی مانگو کو لے کر کیا پردرشن جلہ اوپایت کو سوپا گیا پن شام گنگان منڈل دورہ بڑے ہی دھوم دام سے کیا گیا شام گنگان ہزاروں شدھالووں نے کیا بھگوان کرشن کے بھجنوں کا رسپان سیکڑو نرمان مزدوروں نے اپنی مانگو کو لے کر بھیوانی اوپایت کاریالوں پر کیا زوردار پردرشن اور خبریں وشتار سے سوموار کو نگر پرشد بھیوانی کے کاریالے میں ہاؤس میٹنگ کا ایوجن کیا گیا بیٹھک کے دوران شہر کی صفائی بجلی و سیوریز کی ویبستہ پر پارسدوں کے بیچ گرمہ گرم بحث ہوئی وہیں نگر پرشد شہر میں رنسنگ یادو نے کچھ آدھیکاریوں پر شہر کے وکاس کاریوں میں سہیوگ نہیں دینے کے عاروپ لگائے سوموار کو نگر پرشد کی ہاؤس میٹنگ ہوئی اس میں شہر کی وکاس کے لیے کئی پرستاؤں کو سرو سمتی سے پاس کیا گیا جن میں سے بیوانی شہر سے نکلنے والے کچھرے کا سیریگیشن پرانی لائٹوں کی جگہ نئی LED لائٹس اور نگر پرشد کی ویتیے آج بڑھانے کے لیے کر وصولی پر ویچار بھی مرش کیا گیا میٹنگ کے دوران کئی وارڈ کے پارشدوں کا گصہ اپنے اپنے وارڈ میں اوچیت کارے نہ ہونے کے کارن فوٹا ساتھ ہی خود نگر پرشد چیئرمن کا گصہ اپنے ہی ویباق کے ایو اور ایکسن پر نکلا جب اس بارے میں نگر پرشد کے چیئرمن سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ نگر پرشد کے دو بڑے ادھکاری اپنی من مرجی سے کارے کر رہے ہیں بے سمیں پر نہیں آتے اور یہاں تک کہ چیئرمن کی بات بھی نہیں سنی جاتی تو عام جنتہ کا کیا حل ہوگا اس دوران اپردھان مامن چن نے تو ادھکاریوں کو کھلے شبدوں میں چیتابنی دیتے ہوئے اپنا روائیہ ٹھیک کرنے کی سالہ تک دے ڈالی جب اس بارے میں نگر پرشد کے اپردھان مامن چن سے بات کی گئی تو انہوں نے نگر پرشد کے دو ادھکاریوں پر آروب لگائے کہ یہ ادھکاری جنتہ کا کارے ٹھیک پرکار سے نہیں کرتے انہوں نے پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت ملنے والے مکان کے پیسوں میں ادھکاریوں کی لاپرواہی بھی بتائی جب نگر پرشد کے سچیو راجیش مہتا سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بلڈنگ کا ادھکاری نہیں تھے اس کارن نقشے پاس ہونے میں دیری ہو گئی انہوں نے جلد ہی شہرواسیوں کے نقشے سمیہ پر پاس کرنے کا اشفاسن دیا دوسرا تھا سوڈیم لائٹ کو بطلنے کے لیے سہر کے اندر لگانے کا پرستہ آفا لیتی ہے تو سلو سمتی سے سہر نے پارسزو نکھیا ہو نگر پیسر کا جو دائرہ بڑھا تھا اس کے اندر سیور لائن اور پانی کی لائن دھومرک تیوجنا کے تحت دلنے ہیں تو ان کا ہم نے میپ تیار کر رکھے ہیں ان کے اندر بھی دلوانے کی جلدی سے کارے کو شکرتا کارے کے لیے کھا گیا ہے اس کو ہم آج ہی تھکدار کو آدیش کرتے ہیں کہ تھوڑی سپیڈ اپ کام کرے گا کیونکہ کام میں تھوڑی سلو دوسرا میں تھا ہمارا جو دور ٹو دور کلیکشن کچھرے لیکٹھا ہو رہا جو پیچھلے بیس ٹی سلو سے لیکٹھا ایک اٹھلی کھا کر کے اور دادو جگڑ پٹا ہوا ہے اس کو سیگریگیشن کے لیے ہم نے کچھ سپیشل پلان ہو رہا ہے کی اس کا ڈائٹر لیول پہ ٹنڈر کر کے ہم اس کو سیگریگیشن کے لیول پہ اس کچھرے پہ نسٹ کیا جا سکے اور دور مگر پیشت کی ہماری ویتی آذت بہت ہی ناجزو کا کیونکہ ہم کرنچاریوں کے سالی نہیں کر پا رہے لوگ ٹیکس نہیں بڑھ رہے تو میری سبی لوگوں سے پہ پی اپنا گر جمع کرائیں اور ان کے اوپر بھی ہم ٹیکس بڑھانے کے لیے آج جاسے ہوتل ہیں یا بینکٹ آل رہے ہیں ان کا جو سالہ نچار دینا ہوتا ہے وہ سمائے پر نیدے رہے ان کے لیے بھی آج ہم نے بھور میٹ کر چاہے ہیں ہزار روپے تو پریہ پہ ان کا بنا رکھا ہے لیکن پھر بھی آج ہم اس کو اور بڑھا کر کے ساہد ہم کرنے میں سکسن رہیں گے دو عدیقاریہ سے آگئے اب ہمارے پاس دونوں کے دونوں بینا بتائیں اپنے آپ اوپیشن کر جاتے ہیں آج میٹنگ کا جب اپنے آپ ایو صاحب اور ایکسن صاحب یہاں موکے پر نہیں ملے تاکہ اس سے سبھی پارسدوں میں روز تھا میرے اندر بھی خود میں نے آج ان کو بول دیا ہے اگر انتہاں ان کے خلاب کانون نے کاروائی کی جائے اگر آج سے سمائے پر بنا انفون کیے بگر بتائے تو انکلوزمنٹ کہیں توڑنے چلے جاتے ہیں دوسرک انکلوزمنٹ توڑ جاتے ہیں وہاں زاکر ہمیں افرمائنی پڑتی ہے اس لئے ان کو عوقت کرا دیا ہے کہ آج کے بعد آج اس دیتی ہے اگر دوپارہ سے بگر بتائے وہ پھر چھوڑایا ہے وہ پھر چھوڑایا ہے مومنٹ ریزیسٹر لگا دیا گیا ہے اگر بنا انفون کیے گا تو کانون نے کاروائی کیا ہے کہ یہاں پر پردھان مطری آوازشیوزنا کے نام سے جو پیسے ملنے تھے اپنے جتنے بھی آویت ایک ہون کو ان کے ساتھ یہ کھلوار ہو رہا ہے اس لئے چھے مہینے سے شرطیوں کے ٹائم میں ان لوگوں نے اپنے پہلے تو اپنے مکان کو تھوڑا توڑنے کے بعد وہ کھرائی پہ رہے کھرائی پہ رہنے کے بعد انہوں نے اپنے پیسے یاری کسی سے اُدھارے وغیرہ لے کے وہ نیوم بھڑی اور وہ اُدھار میں جو انہوں نے اُدھار میں پیسے لیے بیاج پہ دیتے ہیں پھر میں کوئی دیتا نہیں سمال اُدھار میں لیا ہے تو وہ اس کا وہ لگتے بیاج لگتے ہیں تو ہم کنٹینو ان کی واج اُٹھا رہے ہیں یہاں پہ دو ادھاری ایسے ہیں ایک تو آنند اور ایک دیا پڑا جو اپنے آئی ہویا اسے پہلے جو سیکٹی تھا وہ تو پہل کرتا تھا پھرکو سے ایک تو یہ ہو یہاں دیپکویل اور ایک جو آنند ہے وہ دیپارٹمنٹ جو یہی ہے نا جو پردامتی واشی ہو اس سے نیٹیو ایمی ہے تو یہ جتنے بھی لوگ آپ ان کے الگ الگ پوچھنا آج ہم نے ایک ہی بھٹا اٹھایا ہے سب سے جبتا سکتا ہے کہ جو قریب انہوں نے کیا کسور کر دیا جب ان کی ایک ادھیکار ان کو ملا ہوا ہے اور اس ادھیکار کے لیے بار بار یہ ڈیڑھ سو بار تو چکھر لگا چکے ایسے یہاں پیانے کے لیے اپنے مزدوری چھوڑتے ہیں پوری نمی مزدوری ختم جاتی انہوں ڈائیلاک کا لام کام آئی ہے تو ڈائیلاک کے نیچے بات ہوئی ہے وہ ہم سارے پاس گھر ہمارے بلڈنگ انسپیکٹر بے آ جائیں گے سبیش تاریخ کو اور جتنے بھی ہو سکے گا جلدی سے جلدی لوگوں کی کوئی بھی سمسے جو ہوس دوارا ہمارے کو نردیش دیئے جائیں گے کیونکہ ہوس ہمارا سروے سروا ہے اور ہوس کے بغیر ہم کوئی ہمارے پاس شکتی نہیں ہے سر ایسے ہے دیکھو ہوس میں ہر گھر میں انراج کی ہوتی ہے اور ہوس ہمارا یہ اندورنلی ہے ایسا کوئی بھی کاریئے نہیں ہوتا جو ہوس کی بغیر انتبی کے ہم لوگ کرتے ہیں کوئی بھی گلی بنتی ہے وہ بھی ہوس کے کہنے سے بنتی ہے ایسا کوئی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے گصہ آگیا ہے اگر پھر بھی انہوں نے کوئی بات ایسے اندراج کی جائر کیا ہے ہم اور پریتر رات کریں گے انہوں کو کوشش کریں گے دور کرتے گے سی ایو سی آئی کمیونسٹ پارٹی صدیشوں نے سوم بار کو امریکہ کے راشتر پتی ڈونال ٹرمپ کے بھارت آگمن پر بھیوانی میں ویروت پردشن کیا پارٹی راجے کمیٹی صدیش رامفال کے نیتے تو میں انہوں نے سہر کی سڑکوں پر راشتر پتی کے خلاف نارے باجی کی اور ہاسی گیٹ پہنچ کر ان کا پتلا بھی پھوکا امریکہ کے راشتر پتی ڈونال ٹرمپ کے بھارت آگمن پر ایسیو سی آئی کمیونسٹ پارٹی نے دنود گیڑ سے ہاسی گیڑ تک ویروت پردشن کیا اور ڈونال ٹرمپ کا پتلا فوکا پارٹی کے راجے کمیٹی صدیش سے رامفال نے کہا کہ سمراجے وادی لٹیرے دیشوں کے سرگنا امریکہ کے راشت پتی ڈونال ٹرمپ کو بھارت میں بلا کر کیندر کی بی جے پی سرکار کئی طرح کے ناجائے سمجھوتے کر رہی ہے جو کی عام لوگوں کے وشیش کر دونوں دیشوں کے محنت کشوں کے ہیتوں کے سروتہ وپریت ہے اور وہ اس کا کڑا ویروت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی سمراج جواد مانو جاتی کا گھرانک دشمن ہے امریکہ پچھلے تین سال سے بھارت کے بازار کو اپنے کرشی ڈیری پولٹری اتھپادوں چکٹسا ینتروں اور ادیوگک سمانوں سے بازار کو پارٹ دینے کے لیے بھارت سرکار پر دواء بناتا آ رہا ہے ان سمجھوتوں سے دیش کے پشو پالک کسان دودھ کے کاروباری اور مرگی پالکوں کا برباد ہونا تیہ ہے پارٹی کے جیلا کمیٹی صدد سے نے کہا کہ یہ وہی امریکہ ہے جو کھلم کھلا فوجی حملے کر گریب دیشوں کی آزادی اور سمپربوتہ کو پیرو ترے رونتا آیا ہے وہ اپنے ہاتھیار بیچنے کے لیے دیشوں کے بیچ یود تک کرا دیتا ہے ایسیو سی آئی کے جیلا سچیو نے کہا کہ دیش کے عام گریب لوگوں وے کسان مزدوروں کے ہیتوں کی بلی چڑھا کر سرکار ناجائے سمجھوتے کیے جا رہی ہے جو کہ ہمارے دیش کی آزادی اندولن کی سمراجے واد ویرودی شاندار پرمپرہ کے بلکل اُلٹ ہے کی راشترپتی کا آج ویرود کرنے کے لیے کئی پوکڑ پھوکڑ پھوکڑ کے جارے ہیں ویرود پردرشن کرے جارے ہیں جن سبائے کرے جارے ہیں ہماری بھارٹی کا ماننا ہے آج جو امریکی راشترپتی بھارت کے اندر آیا ہے وہ اپنے بیپاریک سمجھوتے کرنے کے لیے آیا ہے جو ہماری دیش کی جنتہ کے ویرود ہیں ہمارے دیش میں جو چھوٹے موٹے کام دم دے آج جو بچے ہیں وہ بھی کچھ دن بعد سماپت ہو جائیں گے جیسے آج دودھ اتپادن کو لے کے پولٹری پھارم کو لے کے ادھوکو کو لے کے کھیتی باڑی کو لے کے ہمارے دیش میں کم سے کم 40,000 کروڑ روپے کا سامان آج امریکہ سے آنے کے لیے سمجھوتے ہونا لگ رہے ہیں کمیش پارٹی کا کاریہ کرتا آج ہم پورے بھارت میں اور بیوانی میں جو امریکہ کے سامرجعوادی سرگنا ڈونالڈ ٹرمپ بھارت میں آئے ہیں ہم اس کا بیروت کر رہے ہیں ہماری پارٹی جی طرف سے پورا دیش میں اس کے پوٹڑے بھوکے جا رہے ہیں ہم نبی بیوانی میں ڈونالڈ ٹرمپ کا پوٹڑا بھوکیا ہے بیتے دینوں نکٹواتی گاؤں جاتو لہاری میں سرپنچ و دوسرے پکس کے بیچ ہوئے جھگڑے میں نیائے کی مانگ کو لے کر انیک گاؤں کے سرپنچ اپائکت بھیوانی سے ملے ان کے کاریالے پہنچے وہی انہوں نے اپائکت اجیہ کمار سے دوسرے پکس دوارہ کی گئی اس شکایت کی نشپکس جانچ کرنے کی مانگ کی حالی میں جاتو لہاری میں ہوئے سرپنچ و ایک پکس کے بیچ جھگڑے کے ماملے میں نشپکس جانچ کی مانگ لے کرانے گاؤں کے سرپنچ اپائکت کاریالے پہنچے ان سرپنچوں نے اپائکت مہدے کو گیاپند سوپ کر سرپنچ کے خلاف کی گئی شکایت کی نشپکس جانچ کی مانگ کی آپ کو بتا دے کہ بیتے دنوں گاؤں جاتو لہاری میں اویت قبضہ ہٹوانے کو لے کر سرپنچ اور ایک پکش کے بیچ تانہ تانی ہوئی تھی جو کی اپستید لوگوں دوارہ بیچ بچاؤ کر کے جھگڑے کو بڑھنے سے روک دیا گیا تھا اس کے بعد یہ ماملہ پولیس تک پہنچا اور دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کے خلاف شکایت درج کر آئی اسی ماملے کو لے کر سوموارکو ویبین گاؤں کے سرپنچوں نے اپائکت کاریالے پہنچ کر بینہ بید بھاو کے اس ماملے کی جانچ کی مانگ کی انیس تاریخ کو جاتلواری میں سرپنچ صاحب کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس کے بعد دوسرے پکش نے جاروپی پکش ہے اس نے جو ہے دھوٹی سکایت کروائی ملہب اس بات کو پنچایت کے کام کو ایک جاتی کے دروب دے دیا گیا تانے کا مقصد تھا ایک رام پنچایت پہ اوید قبضہ جو کر رکھا تھا اس کو سارے سرپنچ گوبر تک پھیکیا گیا جب یہ چیز ہوئی تو پریوار کے لوگ پتہ بھی لگا ہے ایک دو لڑکا گیا بھی ہے ان کے گھر ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہے بھائی بھائی کوئی کہ گیا لیکن سارا کا سارا معاملہ سرپنچ کے اوپر گیر دیا سرپنچ گھر پریوار کے لوگ چلے گئے لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ گیا گاؤں سے نکار دیا گیا جب کی اس دیور ہے وہ وہ رہ 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 پنچ میں اس بات کیلئے چیز کری گئی تھی کوئی بھائشکار نہیں کیا گیا گاؤں کے لوگ نے اس کو یہ سمجھوتے پہ جگہ ہم نے ملنی چیز جب کی پنچ کی جگہ ہے سو موار کو لال زندہ مزدور یونیان سدیش نے اپنی ویبن مانگو کو لے لگ سچ چوالے کے بھار جلا پرشایشن کے خلاف ناری بازی کی اس اوثر پر مزدور نیتا دھرم ویر کے نیتا پہ انہوں نے مزدوری بڑھانے فری میڈیکل سویدھائی دینے اتیادی سے سمبند ایک گیا پن اپای بھیوانی کو سو موار کو جلے بھر کے بھٹا مزدور سے اندر سر پارک میں کٹھا ہوئے اور اپنی لمبت مانگو کو لے کر نارے باجی کی مزدور یونین نے اپنی مانگو کا ایک گیا پن جلہ پای کو سو پا بھٹا مزدور کے پردیش دکش درور نے بتایا کہ بھٹا مالک اسسیشن مزدوری نہیں بڑھا رہا جبکہ مہنگائی آسمان چھو رہی ہے انہوں نے مزدوری بھٹا دینے سے بھی منع کر دیا ہے یونین نے کہا کہ اگر بھٹا مالک اسسیشن ان کی مانگیں جلد نہیں مانتے تو بھٹا مزدور ہرطار پر چلے جائیں گے بہت ناجک ہیں بٹھوں پہ کچھی جھگیاں ہیں پینے کا پانی ساپ رہنی پڑھائی کی دعائی کی کوئی ٹھوس موستہ نہیں ہے ایک نارکی جیون میں بھٹا مزدور جینے کو مضبور ہے جبکہ دیش کے اندر جتنا بھی وکاس ہے اس میں مزدور کا رول ہے مگر مالکان مالکان ماملے کو ٹھال رہے ہیں لنبا کر رہے ہیں آج تمام مزدور آئے ہیں کہ ہماری مانگو کے اوپر فیصلہ کرو ہم چاہتے مسئلے سمادان ہو اگر بات چیز مسئلہ نہیں ہوگا آج ٹھیک ہے ڈیوٹی لیبر کمیشنر آئے ہیں یونین گئی ہے مالکان ایس ایس اگر بات چیز سماد ہو جائے ٹھیک نہیں تو پھر ٹیڑی مزدور کو کرنی پڑے گی اور اس کے لیے پیچھے نہیں ریووار دیر شام شریف شام گنگان منڈل دوارہ ستھانی سگن واتکا میں شریف شام گنگان مہت سو کا آئیوزن مہن چند مہراج کے سانید میں کیا گیا اس اوصر پر انیک کلاکاروں دوارہ شام بابا کا سریل بھجن سے گنگان کیا گیا وہیں اس اوصر پر ہزاروں کی سنکھے میں بھگتوں نے پہنچ بھجن کا آنند لیا رویوار دیر شام مہم رو ستھ شگن واتکا میں شام گنگان منڈل دوارہ شام بھجن سندیا آیوجت کی گئی اس میں شام بابا کے جن کے بارے میں وستہار سے بتایا گیا اس میں مکھے گائیکوں نے شام بابا کے جیون کا سندر ویا خیان کرتے ہوئے بھگتوں کو شام بھگتی میں رنگ دیا شام بابا کا سندر دربار دیکھتے ہی من مہن مہنے آنند لیا ہمارا کونی بھنے گا تم نہ سنو گے سندر 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 بھون نرمان کامگار یونین ہریانہ کے آہوان پر اپنی ویبن لمبیت پڑی مہنگو کو لے سیکنڈ مزدور نے جلا پرشاشن کے خلاب ناری بازی کی اس اوسر پر جلا سچی آنیل کمار کے نیتر میں نرمان مزدور کی پنجی پاس پک جاری کرنے نئے پنجی کار بنوانے گاؤں میں منرگا سکیم لاغو کرنے کی مانگ کی گئی نرمان مزدور کاریگروں کو دو سال سے بقایہ سویدھائیں بقایہ پنجی پاس پک جاری کرنے نئے پنجی کاریگر میں تیجی لانے بورڈ کی اور سے بیمانی شرطوں پر روک لگانے آن لائن کے ساتھ آف لائن شروع کرنے سبھی گاؤں میں منرگا لاغو کرنے سہیت انہ مانگو کو لے کر بیوانی سے جیلا اپایہ کاریل تک زور دار پردرشن کیا اور ڈی آر ڈی بیوانی کے مارفت اپایہ بیوانی کے نام گیاپن بھی سوپا ڈی آر مہدی نے اپایہ مہدی سے باتشت کروا کر نرمان مزدوروں کی مانگو کا سمادھان کرنے کا اشواسن دیا یونین نے کل سے اپایہ کاریل پر مانگے نہ مانے جانے تک انشت کال دھرنے کی گوشنا کے ساتھ روش کا سماپن کیا یونین جیلا سچیو نے کہا کہ کیندر میں بھاجپا سرکار کی نرمان ویروضی نیتیوں کے کارن آج مہنگائی وی بیروزگاری تیز گتی سے بڑھ رہی ہے نرمان مزدور کاریگروں کے کام دھندے تھپ ہیں جس کے کارن نرمان مزدور کے سامنے روٹی روزی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے پچھلے جولائی 2018 کے بعد 28 سے زیادہ آف لائن سویدہ وں مہن سترہ سو گل بگ نرمان مزدور کاریگروں کا پنچیگن ہوا تھا مگر آج تک بھی ان کی پاس بوڑ کے جو عدی کرم چاری ہیں انہوں نے نرمان مزدور کو نہیں دی ہے اس کے علاوہ بھی لبت ان کے مزدور کی ویریفیگیشن کے لیے مزدور آج چکر کٹ سرکار نے یون کی ویریفیگیشن کو عرد کر دیا اور جو بیمانی سرطے جو بورڈ کی طرف سے جو لگائی جا رہی ہیں ان سرطوں کے روک لگاؤ نب دن کی ویریفیگیشن کے لیے پہلی کتر ہے یون کو دھرائی چلتے پھر آج کی نیوز ہیڈ لائنز بڑی گرمہ گرمی کے محول میں سمپن ہوئی نگر پریشت کی ہاؤس میٹنگ چیئر مین نے اپنے ہی بھاگ ادھکاریوں پر لگائے سنگین آرو ڈونل ٹرم کے بھارت آگ پر س یو س آئی نے کی بھارت پریشت ٹرم کا فو کا پتلا ارے گاؤں کے سر پنچ پہنچ اوپایت کاریا لینش پک شجاج کی مانگ لائل جنڈا بٹھا مزدور نے اپنی مانگو کو لے کر کیا پردر شنج جل اوپایت کو سوپا گیا پن شام گنگ منڈل دورہ بڑے دھوم دم سے کیا گیا شام گنگ ہزار شد دھالو نے کیا بھگوان کرشن کے بھجن کا رسپان سیکھڑ نیرمان مزدور نے اپنی مانگو کو لے کر بھیوانی اوپایت کر ریال پر کیا زور دار پردر شنج دیکھت رہیے آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل موسیقی